ہاں تو چاچا پھر یار کوئی مناسب ریڈ لگاؤ تو یار اٹھاتے ہیں جانور کو یار دیکھو چاچا جانور پسند ہے تب ہی تو میں بول رہا ہوں اب دیکھو یار چاچا عید پہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دو دن رہ گئے ہیں عید پہ کس کو بیشتے رہو گے یار جانور عید کے بعد تو مجھے معلوم ہے کسی نے خریدنا نہیں ہے پورا سال کیوں ساکیب بلکل موقع بھی ہاں تو چاچا دیکھ رہے تیرے پاس ایک گولڈن اپورچنیٹی ہے ٹھیک ہے نا ساڑھے پانچ لاکھ اچھا ساڑھے پانچ نہیں چل ٹھیک ہے لاسٹ چھے لاکھ بس چل یار چاچا اب ڈن کر یار ڈن کر شام اور یہ جانا ہے یار ہم نے لو سینٹوس جانا ہے چل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی ہاں وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب کا سیم ریٹ ہے نا چل صحیح ہے چاچا تو ایک کام کر تو پیسے پکڑ چاچا ہم جانور پسند کر کے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلا یار ساکیب ذرا دیکھ ان میں سے کون سا تجھے صحیح نظر آ رہا ہے اس کو پک کرتے ہیں پھر اٹھا کر لے کے جاتے ہیں یار ہو مغبائی یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ مغبائی صحیح ہے نا کیا کہتے ہو آپ صحیح ہے پھر اٹھا لیسی کو ہاں مغبائی اونٹ میں اتنی کیا وہ اتنی وہ مجھے جان پچانتا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اونٹ تو ماشاءاللہ سارے تگڑی نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہی ہے اٹھا لیتے ہیں اس کو سوائیس وغرہ ساروں کا سیم ہی ہے تو چل پھر یہی ٹھیک ہے یار اسی کو یس کرا لیتے ہیں ہاں مغبائی دیکھیں دیکھیں اونٹ صحیح ہے ہاں چل ٹھیک ہے یار اچھا تو پیسے تو میں اس کو دے دیئے تھے ٹھیک ہے چاچا پھر ہم چلتے ہیں ہاں پیسے وغیرہ ڈن ہو گیا نا خوش ہو چل صحیح ہے زبردست ہو گیا لیا ساکب اچھا تو ابھی یار چلتے ہیں اپنا بیڑا میں نے دیکھا تھا وہاں پر بیڑا تو مجھے وہ پسند آ گیا تھا وہ وائٹ والا یار داگ والا تو بس چار اسی اس کا بول رہا تھا وہ دوسرا چاچا تو اس سے بات کرتا ہوں میں مان جائے تو ٹھیک ہے اچھا یار ساکب تو کدھر آ رہا ہے یار ایک منٹ ایک کام کر تو یہ جانور لوڈ کر سزوکی میں ٹھیک ہے میں اس سے ویڑے کی ڈیل کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے نا تب تک یہ جانور لوڈ کر اچھا چلیں ٹھیک ہے ماغو بھئی یہ بھی صحیح ہے ہاں میں اس سے بات کر لوں گا جانور تو دیکھ ہی لیا نا تو اس کو لے کے جا چلیں ٹھیک ہے ماغو بھئی لے جا لے جا دیان سے بس لوڈ کر دیں جی ماغو بھئی اوکے تو یار پھر اب یہ وائٹ والا نا نہیں 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 بلکہ یہ والا یہ والا ہم نے پسند کیا تھا یہ داگ والا یہ تھوڑا شریف نظر آ رہا ہے اور ما شاء اللہ سے بہت پیارا بھی ہے خوبصورت ہے اور تگڑا بھی ہے بیسے تو یار وہ پیچھے جو براؤن والا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت جانور ہے جانور تو یہاں پہ سارے خوبصورت ہی ہیں لیکن چلو یار اس یہی ٹھیک ہے وائٹ والا صحیح ہے نا یہ والا براؤن والا اور بلیک والا چھوڑو اسی کو یس کراتے ہیں اور چاچے سے اس کی بات کرتے ہیں ہاں چاچا تو یار آپ سے میں نے بولا تھا اس کا کچھ کموں پیش کرنی ہے پھر یار بیٹا چار چار اسی میں نے آپ کو بولا تھا نا آپ ایک کام کرو چار پچاس دے دو چلو اب دیکھو دو دن رہ گئے عید میں تو میں بھی زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ساڑھے چار چل یار چاچا یار کیا یاد رکھے گا یہ لے پیسے چلے مبارکو بیٹا بہت شکریہ اللہ آپ کی قربانی قبول کرے بیٹا چلے شکریہ چاچا چلو یار بیل اب آجے آرہا آرہا دھیرے دھیرے آرہا لگتا ہے اس کو بھی معلوم پڑ گیا کہ میں نے اس سے خرید لیا آجائے 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 نہیں نہیں یار جانور بڑا شریف ہے ماشاءاللہ پکڑ کے لے کر آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے ساتھ ساتھ آرہا ہے سمجھ گیا وہ کیا کہہ سکتے ہیں یار بس دو دن ہے اس کے جینے کے توچھ رہوں کہ عید کے پہلے دن ہی قربانی کر دوں کیا کہتے ہو پہلے دن یا شام کو کر دوں گا یا پھر اگر نہ ہوا تو پھر دوسرے دن کر دوں گا کیونکہ ابھی دو دن رہ گئے ہیں تو تھوڑا میں کہتا ہوں اس کو کھلائیں پھلائیں تھوڑا پیار وارہ کریں جانور کو پھر قربانی کرنے کا مزہ آئے گا اچھا تو چلو یار ساکیب پیار تو نے تو لوڈ کر دیئے ویسے اونٹ زبردست تو یہ آجے گا بیل اس میں کے نہیں ماغبی ایسے کیا سے نہیں آئے گا میں جگہ بنائی بھی ہے نا اس کی میں اس کو گزاؤں گا ماغبی دیکھو تو سی چل پھر ڈال اس کو ایسے کیا سے نہیں آئے گا ماغبی لاز نے دو جانور عمل لیے تو چارچے سے اتنا پڑا ٹرک لے کر آئے تھے سیزوکی کافی تھی چلو ماغبی دیکھ لو بلکل رام سے سکون سے کھلے مال میں یہ دونوں سیفری لوڈ ہو چکے ہیں ماغبی سیزوکی کافی ہے یار اونٹ بھی آگیا ویڑا بھی آگیا ماغبی میں نے بکرا دیکھنا ماغبی آئیں نا ذرا چک کریں اچھا بکرا ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں چلا آئے ماغبی دیکھتے ہیں ذرا کوئی بارے میں ملتا تو اٹھا لے تو ہاں دیکھ لے یار دیکھ لے کیوں نہیں بس ماغبی بیس کے اندر اندر مل جائے تو اچھا ہے بیس کیا یار پندرہ میں مل جائے گا بکروں کا سائز تو دیکھ وہاں پہ جا کے آرے نہیں ماغبی بکروں کے ریٹ بہت آئیں ہیں میں نے ویسے پوچھا نہیں ہے ریٹ لیکن بہت آئیں ہیں اس بار چک کریں ماغبی ہاں دیکھنا یار تجھے جو پسند آتا ہے اٹھا ماغبی ماغبی بکرے تو اب اس میں سے کتنا ہی گوش نکل آئے گا مجھے تو رکھتا دس پندرہ کیجی بھی نہیں نکلنا اور تو اکیلہ ہی ہے نا مطلب اپنے جانوروں کا اچھا تو پھر یہ کالی والی یاس کراتے ہیں یہ یہ داغ والی ہاں سہی ہے سہی ہے چھو رہا اس کو یاس کراتے ہیں آج 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 تری ڈیل دن کرتے ہیں اب بس ریٹ اس کا مناسب وہ ماغبی بپاری کی طرح وہی پیچھے وہی چاچے سے بات کر شاید وہی ہے ہاں 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 چاچا چاچا یار یہ جو بکرہ ہے اس کا کیا دام ہے پچاس ہزار چاچا اس کو سائز تو دیکھو یار بارہ کیجی بھی نہیں ہے چاچا یار کانوں کو آج لگا یار چاچا فائنل پنتالیس ماغبی پنتالیس یار ساکیب ٹائم نہیں ہے ابھی اٹھا لے جتنے کا بھی دے رہا چاچا ارے یار چاچا یہ لے چالیس پکڑ یار پیچھے لوس اینٹوس بھی جانا ٹائم نہیں ہے یہ لے چالیس او یار پکڑ یار چاچا یہ لے چلو ماغبی دے دیں چالیس پہ ڈیل ڈان ہوگی آجو اتنا مہنگا بکرہ ماغبی اس سے تو بہتر کسائی کی دکان سے میں کھلا گوشتی لے لوں وہ ٹوٹلل سات آٹھ دار میں آجائے اجیب بات کر رہا ہے یار ساکیب قربانی جانور کی ہوتی ہے اب کیا کر سکتو ماغبی ابھی حالات بڑے تنگ ہیں میں بہت ٹائٹ ہوں اچھا تو اس کو بھی اب یہاں پر لوڈ کرنا پڑے گا بکرے کو کدھر گیا بکرہ ماغبی ارے ارے بکرہ ادھر فس گیا یار آج 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 شیسادے چل چل تو آگے چل اس کو میں لے کے آ رہا ہوں ماغبی لے آؤ اس کو بیسی گاڑی میں گھوس آتے ہیں اس کے تو یہاں بھی حرام سے جگہ بنچے گی بلکہ گود میں بھی اٹھا کے ملے کے جا سکتا ہوں اس کو چلو ماغبی تینوں جانور لوڈ ہو گیا چھوٹی سی سزوکی میں کیا بات ہے یار بہت سے بند کیا اور ابھی چلتے ہیں جانور گریں گے تو نہیں نا یار ارے ماغبی ایسے کیسے گریں گے یار ٹنشن یو ٹنشن یا ماغبی آؤ بیٹھو گاڑی میں چل پھر صحیح ہے ابھی دیکھ یار ساکیب شام ہو گی ہے پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی وہ تو پھر ہوگی نا ماغبی سفر بھی تو ہے کانتے آئے تھے گیر نہیں مل رہا یار ارے وہ پیچھے ہیں نا وہ ادھر دیکھنا یار اس طرف اوہ اچھا اچھا بھول گیا تھا ماغبی چھوٹی سی منڈی ہے اور بھول گیا ہے تو ویسے جانور تقریباً ختم ہی ہو گیا منڈی سے منڈی بلکل خالی ہی ہو گیا تقریباً عبید کا دو ایک دن تو باقی ہیں دیکھ یار ساکیب دوڑ دی ہے دونے دروازے دروازے تو نہیں تھے ماغبی جنگلی تھے پس ایسے انہوں نے ٹیچ کیے ہوئے تھے چال اب نکل نکل ادھر سے ایسی کسی نے پیچھے سے آواز دی نا پیسے مانگ لے گا بس نکار ہو نکار ہو ماغبی یہاں سے چال یار ساکیب تجھے مبارک ہو تیرے بگرے گی ماغبی آپ کو مبارک ہو آپ کی جانوروں کی ماشاءاللہ بہت پیار ہے جانور مل گئے پھر سے بیل ماشاءاللہ بڑا تغرہ ملے آپ کو اس بار یہ شکر ہے وہ اس نے واپس کر لیا تھا بیل یار اگر نہ کرتا تو پھر وہ تو بیل اندر سے بچارہ بیمار تھا اس کی قربانی تو ہم کرنے سے رہے تھے ہو ماغبی لکی رہ گیاں لکی لکی رہ گیاں بس دو دن باقی ہیں عید میں جیمی ان دونوں کو نہ بیمار کر دی بس یہ ڈر لگ رہا ہے میرے کو ماغبی جہاں تک مجھے میرا خیال ہے مطلب کہ بارش نہیں ہونے والی عید تک ہاں جہاں تک تیرا خیال ہے تو بڑا میں کہہ تو محکمہ موسمیات میں نازم لگاوا ہے ماغبی یہ پتا چل جاتا ہے نا فور کاس سے کچھ بروسہ نہیں ہے یار لیکن بارش اب ہو بھی گئی تو سیٹ اپ تو بنا لی ہے نا ساکب اب کس چیز کا ڈر رہا ہے کیا بات ہے ماغبی بھی سیٹ اپ تو ہے اپنا فٹ فارٹ لیکن دو ہی دن باقی رہ گئے تھے اس سے بہتر تھے آپ گراج میں کھڑے کار لیتے جانوروں کو یار جانور ساکب یار اس بار ہم نے واقعی میں لیٹ لی ہیں ہمیں جلدی لے لینے چاہیے تھے تاکہ جانوروں کو تھوڑا ہم پالتے یار پیار ورا کرتے کھلاتے بھلاتے تہلاتے جتنا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرتے اتنا اچھا تھا نا بس ٹھیک ہے ماغبی اب لے لیا تو لے لیا ابھی دو دن باقی ہیں نا جانور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں شوروم کو بھول جائیں نہیں یار شوروم میں ایک دفعہ چکر لگانا ہے میں نے اس کو میں نے بولا تھا کہ نیچے بھی گلاس لگانے ہیں پتہ نہیں اس نے لگائے ہیں کہ نہیں ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں ہے کل جانا پڑے گا شوروم بھی ماغبی 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 اس پر حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں ماغبی حالات سچ بتاؤں تو میرے اپنے بھی تنگ ہیں وہ جو بوس کے پیسے پڑے ہوئے تھے نا جو ٹھیکے تھے یار اچھے خاصے اس میں سے خرچ ہو گئے ہیں سارے وہ سارے میں نے شوروم میں لگا دی ہیں لیکن یہ جو جانور میں نے لیا نا یہ ان پیسوں میں سے نہیں لیا اب زیری بات ہے وہ پیسے یار اپنی خود کی کمائی کے تھوڑی تھے ہاں ماغبی یہ بات تو ہے اسی وجہ سے یہ جانور جو میں نے لیا ہے یہ اپنی کمائی کے لیے ہیں مطلب کہ جو شوروم کی ہمیں ارننگ ہوئی ہے نا اس میں سے میں نے جانور لیا ہے تو ماغبی بہت کے جو پیسے وہ کتنے باقی رہ گئے ہیں ماغبی شوروم کا کام تو ہو جائے گا نا پورا آپ کو تو پتہ ہے ماغبی کتنے دن ہو گئے ہیں شوروم کو چلائے ہوئے نا فیلنگ نا کوئی کسٹومر ہاں نا وہی تو کہہ رہو بھی میرے پاس تقریباً ہے تیس پیٹی باقی ہے یار ساکھے تیس پیٹی پھر تو چل جائے گا ماغبی بس شپمنٹ تو آج جائے گی نا گاڑیوں کی ہاں وہی مین ہے نا شپمنٹ منگوانی ہے شوروم جب تیار ہو جائے گا شوروم تو تیار ہو جائے گا ان پیسوں کا بس انہی پیسوں میں سے شپمنٹ کو بھی ارینج کرنا پڑے گا شپمنٹ ہی منگوانی پڑیں گی اور میری جو فرس شپمنٹ ہوگی یار اس کے لیے کم سے کم مجھے دس پیٹی چاہیے دس یا بارہ پیٹی چاہیے ماغبی فل ہیوی گاڑیاں ہاں فل بابا جی فل ہیوی گاڑیاں سلطان کو اس کی اوقات یاد دلانی ہے ہاں ماغبی میں کہتا ہوں تو دیکھ تو صحیح ایک تفائید بس گزرے پھر تو دیکھ سلطان کو میں اس کی اوقات کیسے یاد دلاتا ہوں بہت اس ماغبی انتظار ہے انتظار چلو ماغبی گھر تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ابھی جانور ہاں جانور کدھر انلوڈ کر رہے ہیں ماغبی جانور کدھر کرنے ہیں میرے کمرے میں جا کے کر دے اندر لے کے جانا اچھا چندر لے جاتا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے الٹا کر کے لگا دے سوزوکی کو جانور یہی پر انلوڈ کر یار ساکیپ شٹ کیوں ہوگی ماغبی یار جانوروں کا چارہ لانا تھا یار ارے ماغب بھائی ابھی یہ گھاسپوس کھا لیں گے اب اور کوئی اپشن تو نہیں ہے کھانا پڑے گا ان کو سوپہ لیائیں گے ماغبی چل پھر یار سوپہ ہی لانا پڑے گا ابھی تو رات ہوگی یہ ٹائم نہیں ہے ہاں ماغبی یہاں پر ان کو میں اتار دیتا ہوں اب چلو ماغبی جانور سیفلی پہنچ گے سیفلی اتر گے کیا بات ہے یار ساکیپ ماشاءاللہ بہت پیارے جانور ہیں یار سب کو چھوڑ بیل کی خوبصورتی دے گی اور تیرا بکرا ماشاءاللہ بہت پیار ہے ہاں ماغبی بکرا تو پیارا لیکن پیسے پیار نہیں تھے چلو اب کیا ہو سکتا ماغبی ماغبی جیمی کی طرح یار ماغبی جیمی کو بلائیں نا بچارہ اداس بیٹھا ماغبی اس کو دکھائیں تو تھی جانور ہاں ساکیپ یار جیمی کو میں نے سرپرائز دینا ہے روم میں ہی بیٹھا ہوگا جاتا ہوں اس کو میں ذرا بلا کر لے کے آتا ہوں ہاں تودھر ہی رکھ ہاں ماغبی لے کرنے تو پردستی لے کریں اس کو سبر کر لے کے آتے ہیں یار جیمی کو ویسے یار جیمی کے ساتھ میں نے صحیح برتاؤں نہیں کیا تھا صبح رو رہا تھا بیچارہ لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا یار دماغ میرا گھما دیا تھا اس نے پانچ لاک کا نقصان بھئی پانچ لاک کا نقصان کر دیا ایک رات میں وی تو پھر غصہ کس کو نہیں آئے گا چلو خیر اب چھوڑو اس بات کو ابھی جیمی کو بلاتا ہوں اور اس کو دکھاتا ہوں اس کے جانور جیمی جیمی سو رہا ہے کیا یار تو ابھی تک ارے جیمی ہاں پاپا سو رہا ہوں میں اچھا صبح کا سو رہا ہے یار ابھی تک تیری نیند پوری نہیں ہوئی اٹھ کے کیا کروں پاپا اٹھ یار تجھے میں نے کچھ دکھانا ہے نیچے آ میرے ساتھ نہیں پاپا میں نے نیچے نہیں آنا اپنے کمرے سے بلکہ باہر بھی نہیں جانا اوہ کیا ہو گیا سائی یار چل چھوڑ اب جو صبح ہوئی بات اس کو بھول جا چل آ میرے ساتھ نیچے کچھ دکھاؤں تجھے نہیں پاپا نہیں آنا نا بچ ایسی آپ پھر بعد میں غشہ کرو کہ کچھ نہ کچھ میرے سے بگڑی جاتا ہے جاؤ آ پاپا میں سو رہا ہوں ارے یار آنا یار جیمی ایک تو غلطی بھی تیری اوپر سے نخرے بھی تیرے ہیں یار میں نے نہیں آنا پاپا چل پھر مرہ رہے دری بیٹھ بے میں جا رہا ہوں اچھا پاپا بات سنو ہاں چلو چلتا ہوں ہاں چل آ جا تجھے کچھ دکھاؤں میں کیا لے کے آئے ہو پاپا آ تو صحیح نہ یار جیمی پاپا ڈانٹو کی تو نہیں ناب نہیں نہیں یار کیوں ڈانٹو کا بلا وجہ بول جراؤں کے جو ہوا اس ہو گیا بھول جا اس کو آپ سے بہت ڈار لگتا ہے پاپا نہیں نہیں ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ادھر آتھ اجھے میں دکھاتا ہوں تو خوش ہو جائے گا تیرا موڈ سیٹ ہو جائے گا آجا ارے پاپا دیکھ یار جیمی تیرے لئے جانور لائے ہوں چیک کر جانور ارے پاپا ماشاءاللہ جانور لی آئے ہو آپ منڈی کہتے ہاں 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 منڈی کہتے نا پاپا یہ کون سا جانور ہے پاپا دیکھ ذرا جیمی مرگی یا مرگی ارے سائیں اونٹ ہے یار اچھا اونٹ ماشاءاللہ اور یہ بکری بھی ہے واو بکری بھی لے آئے ہو آپ پاپا ماشاءاللہ بہت پیاری بکری ہے اور یہ ادھر بیل بھی لے آئے ہو بہت پیارا بیل ہے پاپا لیکن میری نیلم کی طرح نہیں ہے نیلم اس سے زیادہ پیاری تھی چلہ اب نیلم کو تو بھول جا یار مونیر بھی واپس چلا گیا ابھی اس کا کوئی نام سوچ لے دو دن کے لیے اور اسی کی کیئر کر اچھا بس یہ بھی برا نہیں ہے پاپا بہت پیارا اور تکڑا ماشاءاللہ واو سو جیمی وہ بکری میری اچھا آپ کیا بکری پاپا ماری بکری بھی ہوتی نا یار جیمی دو دن رہ گئے ہیں عید میں اب ایک اونٹ اور ایک جانور مل کیا ہے نا بہت ہے بس چلو نوٹ بیڈ نوٹ بیڈ پاپا بہت پیاری جانور ہیں تینکیو شو مجھ پاپا اور ہاں شو شوری صبح کے لیے پاپا چل خیر ہے بس ان کا خیال رکھیں اور ہاں ابھی یہ کام کرتے ہیں ساکیب تو ابھی نہ جا تھوڑا چائے شای پیتے ہیں بیٹھ کے سہی ہے نا تو بھی تھگ گیا میں بھی تھگ گیا ہوں اور جیمی بھی ابھی سو کے اٹھا چائے شای پیتے ہیں یہاں پر بعد میں تو چلا جیمی اپنی بکری لے کے اور سوزوکی بھی واپس کر رہی چلو ٹھیکا مکو بھئی چائے شے پی لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں تو ایک کام کر جیمی جا تین کپ کڑک چائے کے لیے آیا اچھا پاپا بھی لے آتا ہوں اور ساکیب تو یار سوزوکی ذرا باہر نکال دے نکال دیتے ہیں نکال دیتے ہیں ہاں پھر ہدھ در تینوں بیٹھ کے چائے شے پیتے ہیں کپ شپ مارتے ہیں تھوڑا جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں صحیح ہے پاپا میں بھی چائے لے کے آتا ہوں لیا لیا چلو یہاں پاپا جانور لے آئے ماشاءاللہ بہت پیارے جانور ہیں لیکن میری نیلم کے جائے سا کوئی جانور نہیں آیا وہ بہت پیاری تھی جو فرس ٹائم ہم نے لیا تھا نیلم یار بہت یاد آ رہی ہے اس کی اب ایسا جانور پتہ نہیں اگلے سال بھی نہیں ملے گا مجھے ماما ہاں ماما چائے بنا دیں پاپا بول رہے ہیں تین کپ تمہیں نظر نہیں آرہا میں کیا لگا کے بیٹھی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ماما یار یہ تو پرسوں ہیں اب ابھی لگا کے بیٹھ گئی ہو پاپا بول رہے ہیں نا ارے جیمی میرے سے چائے نہیں بنتی ہے بیس وقت جاؤ جا کے خود بنا لو ماما یار مجھے کتا بنانے آتی ہے تین کپ بنا دو یار بھش اوپ اچھے ٹھیک ہے تھوڑا ویٹ کرو آن چلیں جلدی سے بنا دیں چل جب تک ماما چائے بناتی ہیں جہا کے جرا جانورا کو غور سے دیکھو نا ایک بار ہاں تو جیمی یار سنا کیسا ہے بس پاپا ابھی بہت شکون مل رہا ہے لیکن شبہ میں بہت ڈر گیا تھا پاپا اور بہت زیادہ رویا تھا نیلم کے جانے پر اور آپ کے ڈانٹنے پر پاپا بس احساس ہونا چاہیے نا جو تنہیں غلطی کی ہے اس کی تجھے سزا تو ملنی چاہیے تھی نا پھر پاپا ہو نیلم جو تھی نا پاپا بہت پیاسی تھی پاپا کاش وہ بیمار نہ ہوتی پاپا ہاں نا جانور تو وہ دونے اچھے تھے جو میں لائے تھا چلو خیر اب کوئی نہیں یار اگلی بار ہمیں مل جائیں گے اس سے اچھے مل جائیں گے لیکن یہ جو لائے ہوں یار یہ بھی اچھے ہیں اور تگڑے جانور ہیں کیوں ساکب ہاں جیمی یار اچھے جانور ہیں نا ویسے بھی تمہارے ساتھو یہ رہنے والے نہیں ہیں بس دو دن ہے ان کے اس کے بعد تم بھی مزے لے لیکن ان کے باربی کیوں بناوگے اور پائوں کا شوربہ پیالے بھر بھر کے پیوگے جیسے پچھلی بار ٹھوٹا تھا وہ تو فیل لاجم ہے نا یار اچھا ہاں باربی کیوں سے یاد آگیا ساکب کیا نام ہے باربی کیوں کا سیٹپ ادھر ہی لگا لیں گے یہ جاری پاپا ہاں نا یہ جگہ ٹھیک ہے نا یار کہ نہیں ساکب صحیح ہے ماغو بھی یہاں پر بھی ٹھیک ہے تھی وہ بیک سائٹ پہ و سیمنگ پور والی سائٹ پہ اتنے مجھے کی پارٹی ہوئی تھی وہ تو پھر کدھر کریں پاپا باہر کیوں جاتے ہیں یار مال بناتے ہیں باہر اب کدھر جائیں یار ماغو بھئی اپنا کیا نام ہے ادھر بیچ پہ چلتے ہیں صحیح ہے سیٹپ لے جیں گے سارا سامان وغیرہ جو جو بھی ضرورت ہوا اب بابی کو بھی لے آنا ٹھیک ہے نا ٹریسی کو بھی لیانا ادھر ہی جا کے جو بھی سٹاپ اپنے لگانا وہ لگا لیں گے سکون سے ادھر جناب یہ باربی کی اگرہ کریں گے اپنا سمندر کی ہوا بھی ٹھڑن ٹھڑنڈی آئی گی کیا کہتے ہیں ہاں مانتے ہو پھر ہاں میرا آئیڈیا مانتے ہو پھر ہاں نوٹ بیڈ یار ویسے ٹھیک ہی ہے پاپا میں اتنے سوچا تھا کسی فائیف سٹار ہوترن میں جاتے ہیں ہوتل میں یار وہ چسنی آتی جو اوپن محول میں آتی ہے اچھا خیر وہ سب ابھی چھوڑو کیا نام ہے ساکیب تو اپنی بکری ادھر ہی چھوڑ دے ابھی تو کدھر اپنے گھر میں رکھے گا یہاں پر چارہ گھر ابھی کھاتی نہیں کی بکری ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ہی زبا بھی گھر نہیں ہاں یہی میں کہنے والا تھا مخو بھی ہاں تو بس پھر جتنا گوشت بنا تجھے دے دیں گے اس کا ساکیب بھئی آپ کی بکری کا پایا مجھے چاہیے ہاں تم پوری بکری لے لو پہلی دس کلو کی بکری لے کر آئے ہوں اوپر سے گھر والوں کو بھی بیجنا پڑے گا گوشت اس میں سے اچھا لی یار ساکیب ایک پایا دے دیں جمی کو تو پھر تجھے اپنے جاندور میں سے بھی گوشت دیں گے تو وہ گھر بیج دیں ہاں ٹھیک ہے مخو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں مخو بھی اوکے تو یار بھائی لوگ صبح ہوگی اور صبح کے دس بج رہے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی ہم میں نے کیا کرنا ہے ہاں پہلے ناشتہ یا کیا ناشتہ کروں گا یار ایک تو جوس ہی یہاں پر پڑا رہتا ہے بس ہم مینڈا کا کچھ کرنا پڑے گا یار ناشتہ میرے لیے نہیں مناتی ہے پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے تو یہ فارم نے کیا پڑا بھائی کون سا جوس ہے یار ایپل کا جوس ہے چلو یار اسی کو پیتے ہیں اس کے بعد یار شورم کا چکر لگانا ہے ویسے یار یہ ہے تو ویسکی لیکن چلو اب اس کو جوس ہی سمجھ لو صبح صبح اب یار میں ویسکی تو پینے سے رہا تو یہ جوس ہی سمجھ لو بس اچھا تو شورم جانا ہے شورم جانے کے بات نہیں بلکہ شورم جانے سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے مجھے یار اپنی گاڑی کا تھوڑا کام کرانا ہے کون سی گاڑی لیمبرگینی اوہرس اس کا مجھے تھوڑا کام کرانا ہے کونسا کام کرانا یہ ادھر جا کی بتاؤں گا کسٹم میں ابھی ہاں جانوروں کو میں نظر ماروں جانور کیسے ہیں کس کنڈیشن میں ہیں رات کو بارچ وارہ تو ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ میں چیک کر لیتا ہوں جانوروں کو اوکے تو جیمی جیمی یار ماشاءاللہ یار ہاں جیمی یار گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ پاپا کیا بات ہے یار جیمی تو تو صبح صبح جانوروں کے ساتھ لگ گیا ہے اور یہ اونٹ اور بگری کدھر ہیں پاپا وہ ادھر ہی ٹیل رہے ہیں پاپا ادھر ہی آگے پیچھے ہوں گے باہر تو نہیں چلے گے نا نہیں نہیں پاپا میں نے ان کو ادھر ہی چھوڑا تھا بس ادھر ہی گوم رہے ہوں گے آگے پیچھے گھاس کھا رہے ہوں گے اچھا چارہ چارہ کہاں سے لیا ہے جیمی تو پاپا ان کے پاس چارہ نہیں تھا تو صبح صبح میں جا کے لے آیا ارے کیا بات ہے یار میں ویسے وہی سوچ رہا تھا کہ آج چارہ ان کے لیے لے کر آنا ہے رات کو میں بھولی گیا تھا بچ پاپا وہ میں نے دیکھا کہ چارہ نہیں ہے تو میں خود ہی لے آیا پاپا کیا بات ہے یار جیمی ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے یار ایسی کیئر گانے ان کی اور ٹائم ٹو ڈائم ان کو ذرا دیکھتا رہی ہیں ہاں کیوں نہیں پاپا اچھا تو میں ذرا دیکھ رہوں بکری اور وہ اونٹ کدھر گئے گیٹ سے باہر ہی نہ چلے جائیں باہر کیوں جائیں گے گیٹ تو بندی ہیں لیکن پھر بھی کہیں وہ بکری نے وہ سیونگ پول میں چھلانگ نہ لگا دی ہو کہیں بیمار پڑی ہو ادھر کدھر گئی بکری اچھا وہ دیکھو یار تو یہاں پر یہ ٹیل رہی ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے سیئے یار ٹیل نے دو اس کو تھوڑی یار یہ میرے گھر میں گھومیں پھریں گھر کی ساری لوکیشن سے یہ واقف ہو جائے دو دن ہے بس اس کے پاس تو اب بھی اونٹ کی در ہے اونٹ دیکھوں ذرا اچھا وہ کونے پہ کھڑا ہوا ہے یہ ادھر کیا کر رہے ہیں اونٹ چلو یار یہ بھی گھاس کھا رہے ہیں اچھی بات ہے چلو یار صبح صبح جانوروں کو دیکھ کے تو مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ٹھہل رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے بس جمی یار ان کی کیر کر لے گا میں چلتا ہوں شوروم اور بس یار اب اس طرح سے تو مجھے تنی فکر نہیں ہوگی کیونکہ اب جمی ان پر تھوڑی نظر رکھے گا امید تو ہے بس اچھا تو جمی یار تو ادھر ہی ہے پھر میں جا رہا ہوں ہاں چیتے جا رہے ہو پاپا میں یار ذرا شوروم جا رہا تھا ویسے تو کر کیا رہا ہے ادھر پاپا یہ بیل کے لیے نا تھوڑے سا وہ مٹی نکال رہا تھا مٹی نکال کے اس میں چارہ ڈالنا تھا پاپا وہ بیٹھ کے پھر آرام سے کھا لے گی نا پاپا اچھا چل ٹھیک ہے یار میں پھر چلتا ہوں وہاں خیال رکھیں تو ذرا جانوروں کا جی جی پاپا بیغام ہو کے جاؤ آپ اوکے تو یار ابھی میں چلتا ہوں اروز پکڑتا ہوں اور یہ نکلتا ہوں بکری دیکھو یہاں پر پہنچ گئی ہے جاتے ہیں اور یار جو چھوٹا موٹا میں نے اس کا کام کرانا ہے وہ کرا لوں ساکب مخبی مخبی ابھے ساکب یار تو ادھر ایک منٹ یار میں ذرا اتروں ہاں ساکب مخبی بہت ہی طرح آپ کی طرف ہی آ رہا تھا میں ادھر بکری کو دیکھنے ہا رہا تھا ارے وہ جمی نے اس پر نظر رکھی ہویا اس کی تو ٹینشن نہ لی آپ کے در جا رہے ہو مخبی میں نے یار جانا ہے شو روم ابھی تو ایک کام کر بلکہ اس سے پہلے میں نے کسٹم جانا ہے تو میرے ساتھ ہی آ اچھا چلو چلتے ہیں مخبی آج 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 بیٹھ کسٹم کی جا رہے ہو مخبی کسٹم جانو یار بس اس کا تھوڑا میں نے کام کرانا ہے کیوں ہوگی اس کو مخبی یار تھوڑا بہت ہے اس کا انجن کا کام ہے باقی اس کا پینٹ بھی چینج کرلوں گا اب تجھے تو پتہ یار ایت سے پہلے میں گاڑی اپگریٹ کرتا ہوں چھوٹی ایت پہ بھی میں نے کی تھی اس پہ بھی کرنی پڑے گی اچھا کیا بات ہے مخبی اچھا مخبی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسائی کو آپ کیا کرو گے مخبی کس کو لکھ رہا ہوگی کسائی یار دیکھیں گے نا مخبی عید کے دن کسائی ملنا بہت مشکل ہو جائے گا مخبی نینی کالی بک کرا لیں گے تیرا کوئی ہے جاننے والا تو بتا مخبی میں کیا کہہ رہا تھا پتا کیا کہہ رہا تھا مخبی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں کار دوں جانور تو تو گھٹے گا تو کسائی بنے گا ساکر مخبی میں بن جاتا ہوں جو پیسے آپ کسائی کو دیں گے مجھے دیتے نا مخبی میرا بھی تھوڑا خرچہ پانی چل جائے گا مخبی تو کارٹ لے گا جانور ایسے ایسے مخبی دیکھو تو سہی کرتا کیا ہوں نہیں یار چھوڑ یار ساکیب تیرے سے نہیں ہوگا پہلے تنے گا بھی کیا ہے کیا مخبی میں کر دوں گا یار اونٹ بھی ہے نا یار ساکیب وہ جگا مخبی ابھی آپ کس کو دونتے روگے یار چل دیکھتے ہیں پھر مخبی یس کریں پھر ارے یار ارے ارے مخبی دیان سے ارے مخبی کیا کر رہے ہیں یار بھے یار وہ آگے گاڑی والا چانے اور بریک بھی اس کی نہیں لگی ارے مخبی کیسی جگہ آگے پھاس کی گاڑی دیان سے دیان سے مخبی گر جائے گی یار مر جائیں گے کدھر پھاس کیا ہے یار گاڑی مخبی نیچے گرینا گاڑی تو گے ہم دونوں بس تو اب نکالنا تو پڑے گا نا یار کیسے نکلے گی مخبی یار ارے ارے ریس مت دیں یار مخبی گراؤ گے آپ ارے نہیں جاتے ہیں یار صبر کر نکالنا تو پڑے گا نا بیدر سے ایک منٹ ایک منٹ یہ ارے یار شکر ہے میری سانس اٹک کی تھی یار دیکھیں نا اسی وجہ سے میں اس گاڑی کا کام کرانے لے کے جا رہا ہوں وہ ٹرائیور کے در گیا جس کی یہاں پہ گاری کھڑی بھی تھی چلاؤ کیا ہوگا مخبی چھوڑو ابھی دعا کرو جا کے اس کو ریپیئر بھی قدا لیتے ہیں ابھی کام اس کا اور ڈبل نکلے گا وہ تو پھر نکلے گا نا مخبی یہ شکرہ گرتے گرتے بچ گئے ہیں توڑا رہا تھا لیکن میں نہیں ڈرہا تھا مجھے معلوم تھا کہ میں نکال لوں گا گاڑی گاڑی میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہی رہتا ہے یار مخبی گاڑی کو لیے وے دن ہی کتنی ہوئے ہیں کہ آپ اس کا کام کرا رہے ہو یار اس کا اتنا کام تھا نہیں جتنا اب اس کا بانی گیا لیکن تھوڑا شوکیہ توڑا پہ میں اس کا کرا رہا ہوں تھوڑا بہت یار بس پانچ چھے ہزار ڈالر میں خرچہ ہو گیا تو ٹھیک ہے گاڑیوں کو ایسے آپ صحیح پیسے لگاتی ہوں مخبی گاڑیوں کا تو پھر بزنیس بھی تو کرتا ہوں نا اوکے تو اب اس میں سے میں دیکھ لیتا ہوں تھوڑا تھوڑا کام کرا لیتا ہوں اچھا تو انٹیئئر دیکھتے ہیں یار انٹیئئر میں ویسے اورنامنٹس بھی ہیں اورنامنٹس کون کون سے چیک کرتے ہیں چیک کر یار اس میں سے اورنامنٹس کون سا لگا ہوں دیکھو مخبی کون تھا سوٹ کرتا یہ زومبی والا ہے ٹھیک ارے نہیں زومبی والا نہیں اور یہ یہ والا یہ والا مخبی کون سا یہ ویمپائر والا نہیں نہیں یہ نہیں یار میرا خلق وہ پہلے والی ٹھیک تھا ہاں وہ سکلٹن والا لگا لے اور اس کے علاوہ لائٹس ہیڈ لائٹ میں نے اس کی زینون کرنی تھی اور نیون نیون تو کٹلیس کے میں نے لگا لی تھی پہلی لیکن کلر ہاں کلر میں نے اس کا ریڈ کرانا تھا اچھا تو سپری ہاں سپری میں نے میڈ نیٹ بلو کرنا ہے اس کا اور اس کے علاوہ روف ہاں روف یار چیک کر روف یہ ٹھیک ہے نا مغو بھی اور ٹھیک ہے مغو بھی ایک منٹ کوئی اور دیکھتے ہیں یہ والا چیک کر لائٹ کے ساتھ بیسٹ ہے مغو بھی چلو یہی ٹھیک ہے یار اس کے علاوہ سکرٹس سپوائلر سپوائلر دیکھ چینج کرو یار یہ والا دیکھ نہیں مغو بھی اور اس پہ نہیں سوٹ کرتا اچھا تو یہ والا دیکھ یہ صحیح ہے مغو بھی یہ صحیح ہے چال یہی ٹھیک ہے چلو بابا جی ونڈوز بھی لائٹ سموک ہو گئی ہیں ابھی بس اتنا بہت ہے چلتے ہیں چیک کر یار ساکیب کیا بات ہے مغو بھی واہ دیکھ اب میں نے کتنا سوچا تھا تقریباً کوئی چار یا پانچ ہزار ڈالر لگیں گے تو کتنے لوگ ہیں مغو بھی تقریباً کوئی میرے خیل آٹھ ہزار ڈالر لگ گئے ہیں ایک طرف مغو بھی آپ بولتے ہو شورم کا کام گرانا ہے شکمنٹ مغوانی ہے اس کے لیے پیسوں کی کمی پارڈی ہے اور لا تانگ ہوئی میں ٹائٹوں میں پر سے آپ گاڑیوں کی اپگریٹ بھی صحیح دبا کے کر رہے ہو یار اب اید آری ہے نا تجھے پتہ ہے یار اید سے پہلے میں گاڑی اپگریٹ کرتا ہوں یہ میرا اپنا کام ہے بھئی میں اپنے پر جتنے مرضی پیسے خارج کروں مغو بھی وہ تو میں نے ایسی بول لیا تھا مغو بھی غصہ کیوں کہا رہا ہے مغو بھی تو بات الٹی کر رہا ہے یار کس کے لیے کماروں اپنے لیے کماروں اپنی فیملی کے لیے کماروں مغو بھی میں سمجھ چاہتا ہوں میں ایسی بول دیا تھا مغو بھی نہیں تو وہ جو بزمیس ہے شو روم کا یار وہ الگ ہے بھائی لیکن جو خرچہ مجھ پر ہوتا ہے یا فیملی پر ہوتا ہے اس کا حساب میں ٹوٹل الگ رکھتا ہوں تو دیکھ رہا ہوگا شو روم میں گاڑی نہیں کھڑی بھی لیکن ہمارے گھر میں دیکھ سکتا ہے تو کتنی پانچ چھے گاڑیاں کھڑی ہیں اور ساری کی ساری کتنی مہنگی ہیں جی جی مغو بھی معلوم ہے یار مغو بھی عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے یار پہلے دن قربانی کا ہوگا ٹھیک ہے نا وہی اپنے جو پرانے کپڑے تھے یار وہی پہننے پڑیں گے بس نماز کیلئے جو چھوٹی عید کی کپڑے تھے نا وہی پہن لیں گے باقی یار جب باربیگو کیا تو دیکھوں گا ایک میرے پاس سوٹ پڑا ایک کیا یار کافی کپڑے پڑے ہیں جب ابھی تک میں نے پہنے بھی نہیں ہیں انہی میں سے کوئی پہن لوں گا یار ابھی شاپنگ کیلئے ٹائم نہیں ہے بلکل بھی یار ہاں مینڈا اور ٹریسی نے اگر پوچھا تو کرا دوں گا بس یا ان کو پیسے دے دوں گا جا کے خوٹی کرائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ جیم ہی کرے گا تو پتا نہیں مغو بھی میں نے بھی نہیں کھرنی تو مغو رو